بچو اس فتنے سے جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا ظالموں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے سبحان اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں امراللہ المؤمنین اللہ نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو اللہ یقرر المنکر بین الزہرانیہم کہ وہ منکر کو دیکھیں برائی کو دیکھیں تو مسلمان خاموش نہ بیٹھیں روکیں اگر خاموش بیٹھ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو اللہ سب کو عذاب دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر سوچ کی دیکھئے گا کتنا بڑا ہے یہ کتنی بڑی آیت ہے اللہ اکبر بہت بڑی آیت کریمہ ہے اس کے بعد عدی ابن عمیرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان اللہ عز و جل لا یعذب العامت بعمل الخاص اللہ کا یہ دستور نہیں ہے کچھ لوگ گناہ کریں اور سب کو اللہ عذاب دے یہ دستور اللہ بدل دیتا ہے اس وقت یہاں تک کہ منکر کو دیکھیں اپنے بیش میں مسلمان خدرت رکھتے ہیں اس گناہ کو روکنے سے مگر پھر بھی نہیں روکتے ہیں جب ایسا کرنے لگیں گے اللہ کا عذاب آئے گا اور سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں اپنا چھوڑو مت دوسروں کو چھیڑو مت اصول ہم نے بنا رکھا ہے اپنا چھوڑو مت دوسروں کو چھیڑو مت چھیڑنا ہے اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اسے بتانا ہے مگر طریقہ نبوی حق کڑوا ہوتا ہے یہ بات صحیح ہے مگر انداز کڑوا نہیں ہونا چاہیے انداز میٹھا ہونا چاہیے الحق تو مرن صحیح بات ہے مگر بتانے کا انداز نبوی انداز ہونا چاہیے کوشش کریں اس بات کی کہ جتنا میٹھا انداز ہو سکتا ہے مگر بتائیں ضرور بتائیں ضرور ایک آخری بات مجھے ہمیشہ یہ بات کھٹکتی ہے آج کے حالات پر حزیفہ بن الیمان جو سر رسول ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامع چھہہزار نو سو چالیس پر ساتوے نمبر کی حدیث ہے وَالَّذِي نَفْسِ بِعَدِهِ قَسَمُ اسَ اللَّهِ جِسْكَ حَاتْمِ مِرِ جَانَ ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَئُنَّ عَنِ الْمُنْكَرُ برابر نیکی کا کام کرتے رہو اور برائے سے روکتے رہو یا پھر اللہ ایسا نہیں کروگے عقابا من عندی اللہ ایک سزا تمہیں دے گا اپنی طرف سے ثُمَّ لَتُدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِبَ لَكُمْ تم دعائیں مانگوگے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی یہ حدیث میں ہے شرارکم شرارکم جو شریر قاتل قسم کے جو لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا وہ تمہارے حاکم بنیں گے تمہارے اوپر منسٹر بنیں گے تمہارے وزیر بنیں گے تمہیں ستائیں گے سبحان اللہ تم دعائیں مانگوگے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گے اللہ اکبر یہ سزا ہے دعوت کا کام نہیں کرنے کی یہ سزا ہے شیخ اپنا دیکھ یہ اس اصول پر زندگی جو افیشل پناہ ہے سبحان اللہ ہم بڑے افیشل لوگ ہیں کسی کے ٹنٹے میں نہیں جاتے کیا بولتے ہیں مت جاؤ بہت اچھی بات ہے من حسن اسلام المری ترکوہ مالا یعنی اچھا مسلمان وہ ہے جو وہ چیز کرے نہیں جس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے مگر اس سے ہمارا لینا دینا ہے ہماری امت کو فضیلت اسی لئے ملی ہے کہ یہ خیر امت اسی لئے ہے کہ یہ لوگوں کو برائی سے روکے گی اور بھلائی کا حکم دے گی ہماری پہچان وہی ہے اللہ اکبر ہماری پیدائش اس دنیا میں اسی لئے ہے کہ ہم امر بالمعروف کا کام کریں اور نہیں یعنی المنکر سے روکے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں یہ سزا ہے جب ہم دیکھتے ہیں یہ سی اے یہ کو ہم دیکھتے ہیں انعرسی کو اور مرتے ہوئے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ان ظالم بادشاہوں کو جو مسلط اللہ نے کیا ہے ہم دیکھتے ہیں تو یہ حدیث مجھے یاد آتی ہے یہ حدیث مجھے یاد آتی ہے صحیح الجامع 6940 پر سات نمبر کی حدیث ہے اللہ عذاب دے گا وہ بات بڑی نہیں ہے تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر مسجد ہے امام حرم دعا کر رہے ہیں مکہ کی محرابوں سے دعائیں چل رہی ہیں مدینہ کی محرابوں سے دعائیں چل رہی ہیں جمعہ کیا جمعہ کے محرابوں سے دعائیں چل رہی ہیں بچہ کر رہا ہے بڑا بڑھا عورتیں سب ہی کر رہے ہیں مگر نظر نہیں آ رہا کہ دعائیں دعاؤں میں وہ جان ہے وہ تاثیر ہے نبی نے کہہ دیا ہے نبی نے کہہ دیا ہے امر بالمعروف نہیں کرو گے نہیں اعنی المرکر نہیں کرو گے تم دعا مانگو گے تمہاری دعائیں پہلے توبہ کرو اللہ سے استغفار کرو اللہ سے جہاں بھی منکر دیکھ تو یا وہ منکر ہے کہا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ منکر ہے سبحان اللہ اس سے روکنا ضروری ہے شرک سے روکنا ضروری ہے بیدات سے چاہے وہ لوگ برا برا سمجھیں روکنا ضروری ہے چوری سے زنا سے بے حیائی سے ضروری ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ان لوگوں میں شابل کیا ہے جو تیرے دین کی دعوت کیلئے اللہ نے اللہ تیرے جن کو منتخب کیا ہے اللہ تیرا شکر ہے سبحان اللہ اللہ کل قیامت کی دن تو ہماری پکڑنا فرما